طالب سے اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عِصْوَةُ الْحَسْنَةِ کہ اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لئے بہترین آئیڈل بہترین نمونہ کیا اس نمونے کو اس آئیڈیل کو کبھی ہم نے آئیڈیل سمجھا بتائیے کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کبھی ہم نے نمونہ سمجھا کسی بات میں یاد رکھئے کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل بنایا ان کی زندگی سے وہ نمونے لیتے ہیں آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر وہ جو اپنی منصوبے بناتے ہیں لیکن یہ قوم جو اس نبی کی ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ قوم جو ہے اس نبی کی بات ماننے کو تیار لیکن ہمارے لئے شخصیت صرف ایک نام ہے صرف ایک ورد ہے ایک کلمہ ہے اور بس ایک چومنے چاٹنے اور اڑنے اور بچھونے کا بس اس سے ہٹ کر اس شخصیت کے اور تغرے اس سے ہٹ کر کوئی نمونہ نہیں کیا کبھی زندگی میں ہم نے سوچا کسی کام سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس معاملے میں آپ کا منحج آپ کا طریقہ آپ کا نمونہ آپ کا عمل کیا تھا افسوس کافروں نے اس شخصیت سے فائدہ اٹھایا اور جو اس کے متبعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو کچھ فائدہ نہ ہو اس کے شخصیت لکھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں آ جائے ایک شخص لکھتا ہے بڑا مشہور شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں آ جائے تو دنیا کے سارے مسائل وہ اس طرح حل کر دیں گے جس طرح ایک آدمی ٹیبل پر چاہ پیتا ہے بس ویسے اس کے لئے مسئلہ ہے اس شخص کے لئے حل کرنا اس دنیا کی تو وہ شخصیت نے ہمارے لئے سارا دین کھول کر رکھ دیا اتنی آسانیاں کر دی اور اس کے بعد ہم نے اس نمونے کو ہی چھوڑ دیا اور ہمارے نمونے کون ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اسُوَتُ الْحَسَنَانَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تمہارے لئے بہتر نمونہ ہے ہمارے لئے آج کس میں نمونہ ہے آج کس کو آئیڈیل بنایا کس کو اسوہ بنایا اور جندگی گزاری اس کے مطابق اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے علاوہ لیکن یہ شخصیت کبھی نمونہ نہ بنی کہ یہ ایسا تھا اس کا اٹھنا یہ اس کا چلنا یہ اس کا بیٹھنا یہ اس کے فیصلے ایسے اس کا کام ایسا اس کی عادت طور ایسی سب میں اپناوں گا جیسا یہ کریں گا ویسا میں کروں گا یہ ہے میرا رول موڈل اور یہ ہے میرا نمونہ لیکن ہمارے رول موڈلز کون ہے یہ سب کو نمونہ منا لیا لیکن جو نمونہ اصل دیا گیا تھا اس کو مسک کر دیا ہم نے ختم کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ایک واقعہ سن لیجی انساری صحابی تھے بہت غم زدہ تھے افسوس تھا چہرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے رسول اللہ کیا بات ہے تم بڑے افسوس میں دیکھتے ہو تو کہا اللہ کے رسول ایک غم کھایا جاتا ہے مجھے تو کہا کیا غم کھایا جاتا ہے تمہیں تو کہا اللہ کے رسول دنیا میں ہم آپ کا چہرہ دیکھے پر رہ نہیں سکتے ہیں اٹھتے اور بیٹھتے اور آتے اور جاتے آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں لیکن مجھے ایک چیز کھایا جا رہی ہے جب میں مروں گا اور خیمت دن اٹھا جاؤں گا آپ کا فیصلہ تو نبیوں میں ہوں گا اور میں تو ادھر رہوں گا صحابہوں میں یا امتیوں میں تو وہاں کہاں آپ کا چہرہ ہمیں نصیب ہوں گا ہم آپ کا چہرہ وہاں نہیں دیکھ سکیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیا کہتے ہیں وہ صحابی چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دی بعد ان کو بلائے آپ پر وہی نازل ہوئے بلائے در آؤ اور سورہ نساء کی آیت نمبر جو ان ستر نازل ہوئے آپ پر کہ اللہ سبحانت اللہ فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ سبحانت اللہ فرما دا ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِينَ وَصِدِّقِينَ وَشِهُدَائِ وَصَالِينَ وَحَسُنَا اُولَائِكَ رَفِقَةً تو وہ شخص قیامت کے دن نبیوں میں صدقین میں شہدہ اور صالحین میں شامل ہوں گا وَحَسُنَا اُولَائِكَ رَفِقَةً اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے جس نے دنیا میں جس کی اطاعت کی جس کی پیروی کی جس طریقے پر چلا خیامت کے دن اسی کے ساتھ فیصل ہوں گا اَنَزْ بِن مَالِكَ رَضِي عَنَا نے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے خیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا فیصل ہوں گا اَنَزْ بِن مَالِكَ رَضِي عَنَا نے کہتے ہیں اس حدیث سننے سے زیادہ صحابہوں کو کبھی خوشی نہیں اتنے خوشی بھی اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ صحابہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول نے کہا انسان اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے وہ دنیا محبت کرتا تھا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو نمونہ منایا وہ انہی کے ساتھ ہوں گا اب اپنا رول موڈل اپنا ایڈیل دنیا میں چھننا ہے کس کے ساتھ ہم فیصلے چاہتے ہیں اور نظرین مالک رضی اللہ عنہ کے بڑا مشہور خوالے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے گزرتے اور عبقر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی خبریں ان کے بعدے گزرتے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ والعزیز خیامت کے دن میں اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا اس لئے کہ دنیا میں میں ان سے محبت کرتا تھا اور خیامت کے دن میں ضرور ان کے ساتھ ہوں گا اس لئے کہ رسول نے فرمایا ہر شخص اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو جس نے دنیا میں جس سے محبت کی وہ اسی کے ساتھ خیامت دینا اور محبت کس کو کہتے ہیں محبت صرف لفظ نہیں ہے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق عامال ہوتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اپنے والدائیں سے محبت کرتا ہوں تو آپ کیا تصور کریں گے میرے بارے میں اطاعت فرما پرداری خدمت ہر چیز کہ یہ تصور کریں گے ان کو مارتا اور پیٹتا ہوں اور گالی دیتا ہوں نہیں تو جب میں کہوں کہ رسول اللہ سے میری محبت ہے تو اطاعت ان جیسے ہیں اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہیں آپ اس جیسے ہی کرنا چاہتے ہیں ایک آدمی ہے اس کو فلا عمل پسند دے اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ وہی عمل کرتے ہیں جب محبت کا تقاضہ ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے تو خالیس محبت نہیں چلیں گی نام سے کہ محبت کرتے ہیں اس کے تقاضہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ خیامت گن فَأُولَٰئِكَ مَعَالَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّنِ صِدِّقِينَ وَشَهُدَىٰ صَالِحِينَ اس آیت کے تحر نبیوں میں صدیقین شہدار صالحین میں جو اس کا فیصلہ ہو تو اب اپنے اختیار انسان کو جس کو چاہے اپنا نمونہ چنیں اور اس کے مطابق کام کریں اب اللہ سبحانہ تعالی اللہ کے